ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے جا رہے ہیں جہاں ساپوں کی کھیتی ہوتی ہے جی ہاں خطرناک ساپوں کی فارمنگ آپ کو بتا دیں کہ جو ان ذریلے ساپوں کی کھیتی کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ چائنیز لوگ ہیں جو کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں اب یہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کینیولز ویلی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستوں چائنہ کے زیسی کیاو نامی گاؤں کے لوگوں نے ساپ کی فارمنگ کر کے اتنا پیسہ کمالیا ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا سورس اپ انکم فارمنگ ہی ہے جس کی وجہ سے اس گاؤں کو سنیک ویلیج کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں ساپوں کی کھیتی مشہور ہے اس گاؤں میں آپ کو لگ بگ ہر گھر میں ساپ کی کھیتی کرنے والے لوگ مل جائیں گے یہ لوگ گھروں میں بھر بھر کر ساپ رکھتے ہیں اس گاؤں کی عبادی لگ بگ ایک ہزار ہے اور یہاں رہنے والا ہر شخص قریب تیس ہزار ساپوں کو پالتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ساپوں کو پالا جاتا ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ آخر یہ کیوں کی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ساپ کی کھال اور اس کا ماس بزار میں بیچتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساپ کا زہر بھی بازار میں بہت مہنگا بگتا ہے اور اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ خطرناک ساپ کے زہر کی ایک لٹر کی بوتل کروڑوں میں بگتی ہے اور جو سب سے خطرناک ساپ کا زہر ہوتا ہے اس کے ایک لٹر کی زہر کی قیمت ساڑھے تین کروڑ ہوتی ہے مطلب سونے سے بھی مہنگا ملنے والا یہ ساپوں کا زہر ان کی کھیتی کرنے والوں کو مالا مال کر دیتا ہے زہر کو تو چھوڑیے یہاں پر ساپ کے گوشت کی اتنی مانگ ہے یہاں پر لوگ ساپ کے ماس سے لاکھوں کما لیتے ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ آخر یہ ساپ کا ماس بزار میں خریدتا کون ہے ناظرین چائنیز لوگ ساپ کا گوشت کھاتے ہیں اور اسے سبزی میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ حیرت انگیز ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے نا تینکس فور واشنگ